تو اب دو مسئلے میں یہاں حل کر دوں جو لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں تھا اور جو کہتے ہیں تھا بدقسمتی سے دونوں نے ڈیفنیشن علیدہ کر لی جو ڈیفنیشن نفی کرنے والوں نے کی ہے اس کی وجہ سے اس کے اعتبار سے واقعیتا نہیں تھا انہوں نے ڈیفنیشن یہ کی ہے تعریف یہ کی ہے وہ علم جو از خود حاصل ہو جائے اللہ کا عطا کردہ علم جو ہے وہ کہتے ہیں وہ غیب نہیں ہے تو وہ تو وہ بھی مانتے ہیں کہ ہر علم جو حضور کو حاصل ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے میں سائی والی میں میں یہ سارے مرحلیں میں نے تیہ کیے نا اپنے زبانہ تعلیب علمی میں مولانا منظور احمد شاہ صاحب ہیں سائی وال میں ایک میں ان کے پاس حاضر ہوا میں نے کہا جی یہ مسئلہ کیا ہے علم غیب کا مجھے درہ سمجھائیں انہوں نے ایک کتاب اپنی نکالی کہ دیکھئے صاحب ہم حضور کے علم کے بارے میں یہ باتیں مانتے ہیں حضور کا علم حادث ہے قدیم نہیں حضور کا علم محدود ہے لا محدود نہیں حضور کا علم عطا کردہ ہے ذاتی نہیں میں نے کہا یہ تین باتیں اگر آپ مان لے تو میرا تو جھگڑا کوئی نہیں ہوتا کیا ہے جب آئیں گے وعظ میں خطابت میں تو عالم ما کانا وما یکون اب الفاظ وہ استعمال کر جائیں گے ایک وعیز ہے عام مقرر ہے واہ واہ ہوتی ہی نہیں نعرے لگتے ہی نہیں محفل میں گرمی آتی نہیں جب تک کہ ایسے مبالغے نہ کریں لیکن وہ چیز لکھی ہوئی ان کے ہاں ہے کہ حضور کا علم حادث ہے قدیم نہیں ہے حضور کا علم محدود ہے لا محدود نہیں ہے حضور کا علم عطائی ہے ذاتی نہیں ہے ان تینوں چیزوں کے بعد کوئی بڑے سے بڑا وہابی اور بڑے سے بڑا اہلِ حدیث بھی انکار نہیں کرتا باقی یہ بات جان لیجئے کہ غیب اور حضور یا شہادہ یہ در حقیقت عام انسانوں کے اعتبار سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جب قرآن میں کہا جاتا عالم الغیب و الشہادہ اللہ غیب اور جو ظاہر ہے یا موجود ہے سب کا جاننے والا ہے تو مجھے بتائیے اللہ کے لئے کوئی غیب ہے اللہ کے لئے کوئی شہ غیب ہے تو کیوں کہا جا رہا ہے عالم الغیب و الشہادہ وہ ہمارے اعتبار سے کہا جا رہا ہے جو تمہارے لئے غیب ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور جو تمہارے سامنے اللہ اسے بھی جانتا ہے اللہ کے لئے تو کل شہادہ ہے کسی شہ کا آسمان اور زمین کا ایک ذرہ بھی اسے غائب نہیں ہوتا غیب کا وجود کیا اللہ کے تو یہ الفاظ مستعمل ہیں ریلیٹیو ہمارے اعتبار سے اور ہمارے اعتبار سے جو شیخ غیب ہے اس میں سے ایک حصہ اللہ دیتا ہے نبی کو تبیت و نبی بنا فرشتے کو دیکھا فرشتہ ہمارے لئے غیب ہے جنت دکھائی کے نہیں دکھائی ہمارے لئے غیب ہے کے نہیں دوزخ کا مسادہ کرایا کے نہیں کرایا ہمارے لئے وہ غیب ہے کے نہیں جو چیزیں ہمارے لئے غیب ہیں انہی کے پردے اللہ کچھ اٹھاتا ہے کل غیب نہیں کل غیب کا علم ہو جائے گا تو وہ شرک ہو جائے گا کل کا لفظ جہاں آیا شرک ہوا جب آپ کہہ رہے ہیں محدود ہے لا محدود نہیں ہے تو کل کا نظر استعمال نہیں کر سکتے لیکن غیب میں سے کچھ علم دیا گیا تب ہی تو نبی بنا وردہ میرے اور نبی میں فرق کیا ہوا پھر البتہ یہ کہ وہ غیب کا علم ہو یا حاضر کا علم ہو سائنٹیفک نالج ہو یا وحی کا علم ہو کوئی بھی علم ہو آیت القرصی کے الفاظ نوٹ کیجئے یعلم ما فی السماوات و ما فی اللہ وہ جانتا ہے مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہے اب یہ بات علیدہ ہے کہ ہم کون ہیں تیہ کرنے والے کہ ناپیں بیٹھ کر کہ اللہ نے ابراہیم کو کتنا علم دیا ہم ناپ سکتے ہیں عیسیٰ کو کتنا دیا ہم جان سکتے ہیں تو ابراہیم کا موسیٰ کا عیسیٰ کا نہیں ناپ سکتے تو محمد الرسول اللہ کا کہانہ پیں گے یہ پاگلپن ہے یہ ہے جو غلطی ہوتی ہے ہم کون ہیں تیہ کرنے والے اللہ نے اپنے نبی کو دیا جو دیا بات خطو کل نہیں کہیں گے کل کہا شرک ہو جائے گا ذاتی کہا شرک ہو جائے گا عطائی ہے جو دیا اللہ نے دیا اور کل نہیں دیا جتنا چاہا دیا ہے حادث قدیم نہیں تینوں چیزوں مان لیجئے تو شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا باقی جہاں ایک طرح قرآن میں وہ آیات ہیں کہ اللہ کے غیب کو کوئی نہیں جانتا ٹھیک وہاں یہ بھی ہے کہ لا يظہروا غیبہو لا يظہروا علا غیبہی اللہ من ارتضا بررسول وہ اپنے غیب پر قابو نہیں دیتا مگر اپنے رسول میں سے جس کو چاہے یہ دولوں آیتیں قرآن کی ہے کہ نہیں اسی لئے در حقیقت جو غیب کی نفی کرتے ہیں حضور سے وہ کہتے ہیں کہ از خود معلوم ہونے والی شیع غیب ہے ہم کہتے ہیں از خود تو کوئی بھی شیع کسی کو معلوم نہیں ہمیں حاضر کا علم بھی اللہ ہی دیتا ہے تو ہوتا ہے غیب کا تو بہت دور کی بات ہے یہ مسئلے بڑے سیدھے ہیں خام خاہ ہم نے پیچیدہ بنایا ہوا ہے خدا کے لئے ان مسئلوں کو سلجھائیے اور جوڑیے کاٹنے کی بجائے جوڑنے کی فکر کیجئے کہ بھائی یہ اپنی اپنی جگہ پر علیدہ علیدہ تم نے تعریفیں کر رکھی ہیں اس لئے جگڑ رہے ہو ورنہ دونوں باتیں سہی ہیں